بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ملکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب کی دعوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین تو جی جناب آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہت ہی یوسفل ہونے والا ہے کیونکہ اس میں آج ہم بنائیں گے کریمی چکن سموسے وہ بھی فروزن پراتے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چیزی کیمہ رول اور تو اور اس ولوگ میں بنیں گے بادامی کوفتے جی ہاں ایک نہیں دو نہیں تین دن رسمی آپ اس ولوگ میں سیکھیں گے تو آج ہیں جلدی سے پھر جا کے میرے چلنگ کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اپنے فیرمی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں تو سب سے پہلے آج ہم بنائیں گے چیزی کیمہ رول اس کے لئے ایک کھولی سی دیجھکی لے لیں تو اس کے اندر کیمہ ڈال دیں گے میرے پاس چکن کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو مٹن کا بھی ڈال سکتے ہیں جب پھر آپ بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ایک گلاس کے قریب پانی پانی ہمیں بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک تو ویسے بھی فروزن ہے اس کے اندر بھی پانی ہوگا اور ویسے چکن کا کیمہ کو گلے میں بہت ٹائم نہیں لگتا بہت ہی نا جلدی سے ہسانی سے ہی جگل جاتا ہے جیسے ہی نا پانی ہلکا سا ہی ڈرائی ہو جائے گا کیمہ کے اندر تو ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہے چوپ کیے ہوئے پیاز تو جب ہلکا سا آنے بلکل رہ جائے گا تب ہم نے اس کے اندر پیاز ڈالنے ہی سٹارٹ میں ہم نے نہیں ڈالنے کیونکہ پھر پیاز سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کا نا کیا کرتے مزہ نہیں آئے گا تو ساتھ ہی میں آپ اس کے اندر ڈال دینے ہے ہم نے ویسٹیبل ویسٹیبل میں میں آج اس کے اندر کیپسکم ڈالوں گی وہ بھی تھری کلرز میں تو اگر آپ کے پاس ہری والی ہے نا جانے صرف گرین والی کیپسکم تو وہ بھی کلی بھی ڈال سکتے لیکن ان کا فلیور زیادہ مزے کا اس میں آیا تھا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گے ایک پیالی بھر کے کیبیج کی یعنی کے بند کو بھی کی اور اس کو ہم نے نا مکس کر لینا اچھے سے اور اس ٹیم تک آنچ ہم نے نا سلو نہیں کرنی کیونکہ جب ہم نے آنچ سلو کر دینا ہے تو ان ویسٹیبل نے سارا پانی چھوڑ دینا ہے اور پھر یہ نا سوفٹنس کی شیپ میں آ جائیں گی تو ہم نے ان کو سوفٹ نہیں کرنا کرنچی کرنچی سائز کو رہنا چاہیے ساتھ ہی میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سپائسی سپائس میں ون ٹیبل سپون نموہ کے ون ٹیبل سپون ریڈ میرچ کا پاودر ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹیبل سپون دنیا ہے ون ٹیبل سپون کٹی میرچ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس وائٹ میرچ کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس بلیک ہے نا تو وہ بھی ڈال سکتی ہوں ساتھ میں ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر ڈالوں گی چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے اور تمام سپائسز ڈال کے ہم نے یہ سٹر جسٹ 2-3 منٹ کے لنڈ کو کور کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہمارے اچھے سے اس کے اندر اچھ بس جائیں یہ دیکھیں بالکل ٹرائے ہو چکا ہے پانی بالکل اس کے اندر نہیں ہے اور سبزیاں بھی اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو روم ٹیپریچر پہ آنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے بنائیں اور اس کے بعد میں اس کے بنائیں گے ہم رول اور رول بنانے سے پہلے ہم اس کے اندر بڑا ہی انٹرسٹنگ اور یومی سارا انگریڈر شامل کریں گا ایتھنک آپ سمجھے گئے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی تو اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈے ہو ہم جلدی سے دوسری ایس پی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بنائیں لگی ہیں جی کریمی چکن سموسے وہ بھی فروزن پراتھے کے ساتھ ہو تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ فور ٹیبل سپون بٹر کے لے لینے ہیں تو جیسے ہلکا سا بٹر میلٹ ہوگا تو ساتھ ہی میں ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے فور ٹیبل سپون آئل کی کیونکہ انگ آئل کوئی سا بھی آپ لے لے وہ ڈال دیں گے دونوں چیزیں ہلکی سی پریٹ ہیٹ ہوں گی تو ہم نے اس کے اندر چوب کی ہوئے پیاز ڈال لیں اچھا پیاز آپ کا بلکل فائن چوب ہونا چاہیے بلکل رفلی سا ہمیں نہیں چاہیے تو وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہی سوتے کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنا جیسے ہی ہلکا سا ہی سوفٹ ہو جائے گا پیاز ہے تو ہم نے اس کے اندر فائف ٹیبل سپون کے گریب ہم نے اس کے اندر فلاور جانے کے میدے کے ڈال دینا ہے اور پھر اس کی بنائی کرنی اور اس ٹیم ہم نے آنچ تھوڑی سی ہلکی کر لینا ہے کیونکہ مہدہ فوراں سے جل جاتا ہے اور سلو ہیٹ پہ جانے سلو آنچ پہ ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ بھی جلے ہوئے کی سمیل لائے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ویڈیو میں نیپکن آپ کو پاس پڑا نظر آ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے نیپکن ادھر ہی چھوڑ دے تو وہ پوری ویڈیو میں نظر آئے گا آپ کو ایکشلی ہوا کیا تھا کہ دراصل نا آج بھی ریمی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پاکستان بات کر رہی تھی تو اسی بیہ دیہانی میں کوکنگ بھی کر رہی تھی تو مجھے اب جب ویائیس آور کر رہی ہیں تو مجھے نظر آیا ہے کہ یہاں پہ نیپکن پڑا ہوئے ہے تو برحال جی اللہ سب کی ماں کو سیتان درستی دے تو واپس آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جیسے ہی نا میدہ اچھے سے بون جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ملک ریگولر ملک تو میرے پاس جی بڑا والا کلاس ہے نا تو اس کے اندر دو گلاس ڈالتی ہیں تو آپ لوگ دو گلاس ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا رکے ڈالیے گا اور پھر اس طرح اچھے سے اس کو مکس اپ کر لی جائے گا اور میک شور کر لی جائے گا کہ اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ بلکون نہ بنیں لمس وغیرہ اور آنچ آپ نے اس ٹائم ہلکی رکھنی ہے کیونکہ میدہ ہیں تو فوراں سے تیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کوئی سپائسیز ون ٹیبل سپون پنک نمک ہے اور ڈیر ٹیبل سپون وائٹ میچ کا پاورڈر ہے اگر آپ لوگ کے پاس وائٹ میچ کا پاورڈر نہیں ہے تو کئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے جگہ بلیک میچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتی ہیں ون ون ٹی سپون اس کے اندر لیسن اڈرک کا پاورڈر ہے اور ون ٹیبل سپون کٹی میچ ہے اور ون ٹیبل سپون اوریگنر لیوز ہیں تو اوریگنر ڈالنے سے بھی اس کے اندر اتنا یمی اور تیسٹی سا فلیور آتا ہے آپ بلکل سکپ نہ کیجئے گا تو لیسن اڈرک کا پاورڈر کچھ ریسپیز میں بہت اچھا لگتا ہے خاص کا یہ والی جو ریسپیز میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے پرفیکٹ ہے تو ساتھ ہی میں یہاں پہ میں نے دو بریسٹ لے لی تھی اور اس کو نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا پھر ہم نے ان کو ہاتھوں کی حالب سے اچھا سا شرڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈیر کپ کے قریب میں اس کے اندر شیملہ میچ ڈالوں گے گرین والی اور اچھے سی ہم نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے اور یہ جو میدہ ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا نا بٹر ڈالا تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت کریمی سا ٹیسٹ آئے گا اچھا یہ والی جو ریسپیں ہیں اس سے ایک نہیں دو دو قسم کی آپ ریسپیز بنا سکتے ہیں ایک تو آج میں اس کے ساتھ سموسی بنانا بتاؤں گی وہ بھی فروزن پراتے کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ کولڈ سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں جسٹ آپ نے چیکن پہلے سے بوائل کیا ہونا اور یہ شیملہ میچ بھی کٹ کے رکھی ہوں رات کو ہی تو آپ بچوں کو سبوں میں لنچ باکس میں کولڈ سینڈوچ بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ جو مٹیٹر لینا یہ کئی ویسے ریسپیز میں استعمال ہو سکتا ہے جس میں آپ لوگ کو آئیڈیا ہی دے رہی ہوں تو اسی طرح ہم نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اور بہت سے زیادہ ڈرائی بھی نہ کیجئے کیونکہ اس کے اندر فلاور ٹھلاو فرائی جو تھوڑی دیر بار صحیح بن رہی ہے نہیں بار 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 ایر بچی چل جن دی ہے کسے چل جن دی ہے باو اب اس کو کرے گا تو پیری ہے یہ دیکھو چھوٹی کر ماس جلدی جلدی ایسی ایسی ایسا تھا کہ ماس کو ہلکا سا فیور تھا تو اس کو میں نے چھٹی کروائی ہوئی ہے تو یہاں پر اوروہ میڈم کو بھی ساتھ چھٹی کر لی ہے کہ ماس نہیں جا رہا تو میں کیوں جاؤں تو ہلکا فیور جو تھا وہ صبح صبح گیب ہو گیا تو آپ دیکھیں ماشا اللہ سے کیا فریش ہے تو یہاں پر جی آ جاتے ہیں واپس تیسری ریسپی کی طرف جہاں پر بننے لگیں ہیں بادامی کوفتے اچھا یہ والے کوفتے اس ریسپی سے بناتے ہیں بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اس کو نہ صرف آپ فریز کر سکتے ہیں بلکہ خوب انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ اس کو بناتے ہیں تو میں نے بھی ایسے کیا تھا کہ آج تھوڑے سے میں نے آج بنائے تھے اور باقی جو تھے نا وہ میں نے فریز کر دیا تھے تو میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو یہاں پر جی میرے پاس مٹن جانے کے بولن لیس پڑا ہوئے اگر آپ چاہیں تو کیمہ بھی کروا کے نا لے کے آ سکتے ہیں لیکن کیمہ بلکل سمود ہونا چاہیے نا بلکل موٹا والا کیمہ کوفتوں کے اندر نہیں چلتا تو کیمہ ہم نے بنا کر رکھ لیا ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ ہم نے چوپر لے لیا ہے تو اس کے اندر ہم پیاس ڈالیں گے میڈیم سائز کا اور میٹچیں ڈالیں گے تین سے چارہ در اور اس کا بھی ہم نے فائن پیسٹا بنا لینا ہے پھر اس کو نکال کے چنی میں ڈال کے تو پھر ہم نے اس کا سارا پانی نے چوڑ دینا ہے تو تیسری سائٹ پہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ یہاں پہ لے لینا ہے ایک ایک فل آف ہینڈ بادام کے فل آف ہینڈ ہم نے لے لینے کا چکے تو ان دونوں چیزوں کو ڈال کے بھی اس کا بھی ہمیں فائن پورڈر چاہیے وہ ہم نے بنا لینا ہے اچھا اگر آپ کے پاس ایک کالے چنی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال لی جائے گا اور اس کا بھی فائن پورڈر بنا لی جائے گا تو یہاں پہ میں کالے چنی کا پورڈر نہیں استعمال کاری میں یہاں پہ استعمال کاری ہوں آج ہے بیسن تو بیسن ہم نے لے لینا ہے یہاں بیسک سے ٹیبل سپون اور پھر ہم نے ایسا کرنا ہے ایک چھوٹا سا فرائی پین لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے بیسن ڈال کے اس کو بلکل سلو فلیم کی اوپر ہم نے اس کو بھون لینا ہے اچھا اس ٹیم آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اس کی جو آنچ ہے بلکل سلو ہونی چاہیے کیونکہ بیسن فوراں سے جل جاتا ہے اور جب جل جائے گا پھر آپ کے بادامی کوفتوں کے اندر وہ کڑواہٹ سے آئے گی جو بلکل بنزا نہیں آئے گا تو میک شورو کہ آنچ ہلکی ہو اور ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے بیسن کو بھون لینا ہے اچھا کوفتوں کے انگریڈن کٹھے کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جب اس کے انگریڈن کٹھی ہو جاتے ہیں تو پھر تو منٹو سکنٹی اور جلدی جلدی آپ کے کوفتیں بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ میرے بھی انگریڈن کٹھے ہو چکے ہیں تو وہ کیمہ بھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں تو کمبائن کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی بلکل فائن کیمہ ہونا جائے یہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کیمے والے یعنی شاپ والے سے کہہ کے بری کیمہ بنوا گئے تو لائیں تو پھر اچھے کوفتیں بنیں گے تو اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور ہری میچ کا پیسٹ اور میک شورو کہ اس کے اندر پانی بلکل نہ ہو ورنہ آپ کے کوفتیں ٹوٹ جائیں گے اور ساتھی میں اس کے اندر ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے اندر ڈال دیں گے سپائسز سپائسز میں وہی روٹین والے سپائسز لیکن سپائسز کے ساتھ ساتھ بہت یمی اور ٹیسٹی سے بن کے ریڈی ہوتی ہیں ون ٹیبل سپون ریڈ میچ کا پوڈر ہے ون ٹیبل سپون پینک نمک ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ زیرا ہے ون ٹیبل سپون دنیا ہے اور ون ٹیسپون کے قریب ہل دی ہے اور ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی میرچ ہے اور ساتھی میں یہاں پہ ڈال دیں گے ہم نے جو ابھی روست کر کے رکھا تھا بون کے رکھا تھا بیسن وہ ڈال دیں گے ٹکریبا 6 ٹیبل سپون کے قریب ہوگا ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم نے اچھی سے مکس آپ کرنا ہے اچھا کچھ لوگ اس کے اندر گلاوز بھی یوز کرتے ہیں ویسے مجھے گلاوز پہن کے اس کو مکس اپ کرنا بلکل بچھا نہیں لگتا ہینڈ اچھے سے واش کر لیں اور اچھے سے مکس اپ کریں اچھا اس کے لئے کافی زور لگانا پڑے گا آپ چاہے تو اپنے ہزبن کی حلب بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کو مکس کرنے میں کافی کیا کہتے ہیں نرجی چاہیے تو اچھے ایسے ہم نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے اور دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے جلدی جلدی مکس اپ کر لیا ہے تو اس کو تقریبا مجھے سات سے آٹھ منٹ لگے تھے اچھے سے مکس اپ کرنے کے لئے تو دیکھیں بلکل اس طرح ہونا چاہیے سمودھ سا تو اس کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کافتے بنا لینا ہے تو اس کے لئے آپ آئل لگا سکتے ہیں جب پھر آپ پانی لگا لیں ویسے میں نے یہاں پہ آئل ہی لگایا تھا ہلکا ہلکا سا ہم نے ہاتھوں پہ آئل لگانا ہے اور اپنی کیا کہتا ہے فیورٹ شیپ میں جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں بڑے بنا لیں چھوٹے بنا لیں لیکن درمیانے سائز کے ویسے کافتے بڑے یمی لگتے ہیں اچھا کافتوں کو نا فریز کرنے کے دو طریقے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ہلکے سی آئل میں پہلے فرائی کر لیں پھر اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں اور اس کے بعد فریز کریں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کچھے بھی فریز کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی آپ اتیرہ طریقوں میں سے کوئی بھی لے لیں تو یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ سے کافتے سارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو تھوڑے سی کافتے میں نے آج سالن کے لیے بنایا تھے تو باقی میں نے فریز کر دیئے تھے آگے جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح میں نے اس کو فریز کیا تھا تو ابرحل جی اگر آپ نے پوری میری ویڈیو دیکھنی جس میں میں نے گریوی بنانا بھی بتائی ہوئی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں یا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اروا جو کل کی کتاب لائیبریر سے سکول لائیبریر سے لے کی آئی بھی تھی تو وہ مجھے دکھا رہی تھی تو میں نے کہا اتنی مہنگی تم کی بک لے کی آئی اب تم نے پڑھنی بھی نہیں ہے پڑھنی بھی ہے تو یہ دیکھیں جی اتنی ایکسپینسیو لے کی آئی ہے لیکن برحال جی بچے ہیں بچے پھر کہاں مانتے ہیں تو میں کہتے تھے بکیں تو اب انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ ہے پھر لائیبریر سے تم لوگ لے کی آتا تو بائے کرنے کا نہیں جی ماما یہ بھاری بک لائیبریر میں تو تھی نہیں تو یہاں پہ پھر میں نے فروزن پراتھے اور پھر رول پٹیاں نکال کے باہر رکھی ہوئی تھی میں نے کہا تھوڑی سی ڈی فروز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بناتے ہیں اس کے سموز سے تو یہاں پہ میں ایک ایک دو دو آپ لوگوں کو بنا کے بتاؤں گی تو باقی پھر میں ایک طرف ٹیبل پہ بیٹھ کے آرام سے بناوں گی کیونکہ میں تھک گئی تھی کافی تو اس وجہ سے تشیل ہوں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ فروزن پراتھے کا سموزہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لینا ایک فروزن پراتھا اور اس کے پیپر اتار کے ہم نے درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے اچھا فروزن پراتھا آپ بھی کہہ رہے ہوں کہ میں نے کیوں چوز کی ہے اس کی کیا ریزن ہے تو اس کی ایک ریزن ہے کہ اس سے دو مزے آئیں گے ایک تو آئے گا آپ کو پیٹیز کا مزہ اور دوسرا آئے گا سموزے کا مزہ تو اس وجہ سے میں فروزن پراتھے کے ساتھ بنا رہی ہوں تو آپ چاہے تو پیٹیز کے ساتھ بھی یہ والا بیٹیریل ڈال کے نہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لینا ہے تو اس کو درمیان سے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو میٹیریل ہے جو کہ ہم نے فروزن پراتھے کے لیے یعنی کہ فروزن سموزوں بنانے کے لیے بنا کے رکھاتا ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آگیا ہے اچھا روم ٹیمپریچر پہ آنا بہت ضروری ہے ورنہ پھر آپ کو پتا ہے سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں سموزی ہو پیٹیز ہو کچھ بھی ہو تو وہاں پہ اپنے اپنے اتنا لینا ہے ایک چمچ کی حلب سے جتنا اس کے اندر فیل ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کر دینا ہے اور پھر فولڈ کی حلب سے پہلے ہاتھ سے اچھے سے دبا لیں اور پھر فولڈ کی حلب سے اس کو اچھے سے دبا لیں ایک تو دیزائن بھی پڑ جائے گا دوسرا جائے کہ آپ کو بلکل میک شور ہو جائے گا کہ یہ کھولے گا نہیں تو آپ اس کو دو طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک تو آپ اس کو گرم آئل میں جانے کہ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو میکرو وے میں بھی بنا سکتے ہیں جانے کہ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں مئی نے ایس کو فرائی کیا تھا تو برحل آگے میں سانا بنا کے جب رکھوں گی پھر آدھوں کو میں بیک کروں گی اور آدھے کو فرائی کر لیا کروں گی تو پہلے تو میں اس کو بنا کے ساروں کو فریز کر دوں گی اور میں کبھی دل کر رہا تو فرائی کر کے کھا لیں کبھی دل گیا تو ہم لوگ اس کو بیک کر کے کھا لیں تو بیک جب ہم کریں گے تو اس کی اوپر نہ لگائیں گے ہلکا ہلکا سا انڈے کی زردی لگائیں گے ہلکا ہلکے سا انڈے کی زردی لگائیں گے اوپر سے تل لگائیں گے تو بڑے مزے کے لگیں گے تو برحال یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ دو والے بنا کے دکھا دیئیں تو دوسری سیٹ سے ماشاءاللہ ہمارا جو کیمہ چیزی کیمہ رول کے لیے ہم نے مٹیریل بنا کے رکھا تھا تو وہ بھی ریڈی ہے تو وہ انٹرسٹنگ اور یمی سا انگریڈ ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں بتا رہی تھی جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے وہ تھی چیز اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مزریلا چیز آپ لوگ چاہے ہیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو نا مزریلا چیز بہت پسند ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو وہ ڈالتے ہیں گے کوئی زیادہ ہی ڈالیا گیا کیونکہ بہت یمی اور ٹیسٹی سا فلیور آئے گا اور ویسے بھی اس کے اندر سپائسیز ہم نے اچھے کھاسے ڈالے ہوئے ہیں تو بلکل بیلنس ہو جائیں گے تو اس کو اچھے سے مکس آپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے بنائیں گے رول اچھا جو میری بہنیں اور میرے بھائی میری ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جلدی سے جا کے لائک کر دیں اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہاں پہ ہم نے لے لینی ہے یہاں پہ رول پٹی جو کہ آرےڈی میں نے روم ٹیپریچر پر آکھ دیتی فریزر سے نکال کے میں نے کہا تھوڑی سی ڈی فریوز ہو جائے کہ پھر یہ شیئر بڑی اچھی آتی ہے رول بناتے ہوئے تو وہ لے لیں گے اس طرح بلکل جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس طرح ہم نے نا ایک پٹی لے لینی ہے جو کہ بڑی آسانی سے علیدہ ہو جاتی ہے میں تو ایک سام ٹائپ ایسا کرتی ہے کتنی ساری پٹیاں نا علیدہ کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جلدی جلدی بناتی رہتی اس طرح بڑی آسانی رہتی ہے تو جسٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ابھی باقی تو میں آپ کو پتا چکے ہوں کہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے موزے سے ٹیبل پہ بناوں کی کھڑے ہو کی تنا کام نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم نے جیسے نا تکون کی شکل میں رکھ لینے گا اور پھر اس طرح ہم نے ایک چمج جیسے آپ لوگ کو دل کرے زیادہ ڈالنا ہو تو زیادہ ڈالیں ڈال کے نا ایک سائیڈ پہ تو ہم نے اس طرح بلکل رول کرنا ہے جس طرح میں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اچھا آپ نے تھوڑا سا ٹائٹلی رول کرنا ہے تاکہ کھولے نا اور سب سے اینڈ پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ ایک وائٹ لگا لینا ہے جا پھر آپ کی مرضی یا آٹا جانے وہ لئی والا جو پانی اور آٹے کے ساتھ جانے آپ پرپرس فلاور کے ساتھ مکس اپ کر کے بناتے ہیں لئی سیوہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک وائٹی لگا رہی ہوں کیونکہ اسے نا سارا رول اور کرنچی سے ہو جاتے ہیں فلفی سے ہو جاتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں تو آپ لوگ بھی ویسے ایک وائٹی لگائیے گا تو ایک وائٹ لگانے کی یہ بات ٹائٹلی سے ہم نے اس طرح فولڈ کر دینا ہے تو میک شورو کہ کنارے بلکل اندر کی طرف ہوں کیونکہ پھر جب فرائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرنچی سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارا ایک رول بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس طرح میں آپ کو ایک اور اور رول بھی بنانا بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ جائیں اور جن لڑکیوں نے ابھی ابھی کوکنگ سٹارٹ کی بعد میں لے گئی تھی اس کو لیوی گروہ میں اور مزے سے بیٹھ کے میں نے پھر اروہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی تو میں نے اروہ نے بھی سارے رول بنائے تھے اچھا یہ ہرا کو میں کب سے آوازیں دے رہی تھی کہ ہرا میرے ساتھ آ کے رول بناو لیکن وہ میرے خلال میں کچھ بیزی تھی اپنا ہومک کرنے کے لیے تو بھوڑ تو نہیں آئی لیکن ہرا اروہ آگئی تھی تو اس نے میرے ساتھ کافی سارے رول بنا رہے تھے ویسے عام طور پر یہ والی چیزیں نہیں بن دی لیکن جب بھی رمضان مبارک آتا ہے تو یہ والی چیزوں کی ڈھوانڈ جانا کافی بھڑ جاتی ہے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے سارے رول بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فریز کیسے کرنا ہے اس کو آپ چاہیں تو ایٹ ٹائٹ باکس کے اندر ڈال کے نا تو رکھ سکتے ہیں دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زیپ لوگ بیگ کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں ویسے زیپ لوگ بیگ والا زیادہ طریقہ بیسٹ ہے کیونکہ ایک تو جگہ کم گیرتا ہے اور پھر ایزی لسانے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو میں نے بھی خیر زیپ لوگ بیگ میں ہی ڈالے تھی کیونکہ ہمارا فریزر پہلے ہی بڑا ہوا تھا تو ورحل جی یہاں پہ ہمارے بادامی کوفتے بھی فریز ہو چکے تھے تو میں نے اب اس کو نکال کے بھی مطلب فریز تو آرے ڈی ہو چکے تھے لیکن میں نے اس کو نکال کے نا زیپ لوگ بیگ میں ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو اس کو باکس میں جانے کی ایٹ آئی ڈیبے میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ میں نے ڈال دیئے تھے تو یہاں پہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کوئی کیا ولاگ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا کیونکہ میں کافی تھک گئی تیس کے بعد تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماز جو نا وہ سپارہ پٹ رہا ہے اچھا میں نے جو آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کیے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے شیئر کی اور گریڈلو مطلب کے گھر والے مسالوں کے ساتھ ہی شیئر کی ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر سکتا ہے اور یہ اتنی یمی بنی تھی اتنی یمی بنی تھی بہت ہی زیادہ میں نے بعد میں اس کو فرائی بھی کیا تھا رول کو بھی اور پھر سموسوں کو بھی تو بہت مزے کے بنی تھے خیر اس کا کلپس تو میں لے لیا تھا لیکن وہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سَلْبَعَدُ اللَّهِ رَمْدِنُ اللَّهِ بِلَعِهِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرْ وَاللَّهُ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِي الْأَلِيمِ فورت کلمہ توہید لا الہ إِلَّا لَهُ وَقْتُهُ لا شریکَ لَهُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ وَالْحَمْدُو یو کیا یو می تو اور یہی تھا میرا آج کا انٹرسٹنگ سا یمی سا ٹیسٹی سا ولاغ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے کمیٹ کر دے اپنے فیمی و فرنس کے ساتھ شیئر کر دے اچھا کھائیں ہلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پہ نیکس ویڈیو میں نیکس بلوگ میں تب تک اللہ حافظ